بھارت اور پانچ دیشوں کے پینتالیس شہروں اور قضبوں سے ایک سو چالیس ماؤنٹین بائیکرز دیش کی سب سے بڑی ایم ٹی بی ریس کے لیے شملا میں اکتت ہوئے ہیں فائر فاکس ایم ٹی بی ہمالے شملا سنسکرن دوہزاک چوبیس کا یہ گیاروہ سنسکرن ہوگا اس کے آئیو جگ اشیس سود نے کہا کہ فائر فاکس ایم ٹی بی شملا کا گیاروہ سنسکرن شملا کی پہاڑیوں سے شروع ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس ورش کے فائر فاکس ایم ٹی بی شملا کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ نہ کھیول نیا پہاڑی ٹیڑا میڑا اور سانسک ٹریک ہے بلکہ اسنکھے اتزاہی لوگوں کی بھاگی داری بھی ہے رائیڈرز جو سمپون مکھے دارہ کے درشکوں کے لیے آدرش ہیں کوران کا کہ یہ پرتے ہوگی تھا دو دنوں میں آئیو جیت کی جائے گی اور 130 کلومیٹر کی سباری ہوگی ہمارے کے لیے ہمارے کے لیے لیے آپ کو شانہوں کے لیے من قوم 넘کے پر ہش تیار is جو فیاری بدون پیدا فیاری کرانی اور موید الگ ویسی نبید نوست جس ویسی کچھ باوید کنی جدی موسیقی 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 کم موسیقی گیارہ سٹیز میں کیا اور جس طرح کی پاریسی بیشن ہم نے دیکھ لی اس سے سافت نیزائر ہے کی سائٹلی آؤٹو ایڈوینچر یہ سب چیزیں عالم پر بہت دیزی سپڑھ رہی ہیں اور یہی فیوچر ہے شملا میں فائرپوکس ایم ٹی بی ہمالے شملا سنسکرن آیوجن کو لی کر ابینیتری اور ماغوچو کی سنسطح پر گلپراغ نے کہا کہ ہم ماغوچو میں فائرپوکس بائکس کے ساتھ ساجیداری میں کام کرنے کے لیے بہت اتصاہیت ہیں تاکہ دیش بھر کے شہروں میں کیوریٹڈ سواری لاسکے اور سائیکلنگ کو سبھی کے لیے سلو بنایا جا سکے ماغوچو اور لوگوں کے لیے اچھے وکلپ چننے میں مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے جو کفائیتی ٹکاؤ اور سواستے ہے پراکرتک جو اجوبے ہیں ان کو دیکھیں گے اتنا ہم ہماری پراکرتک کو زیادہ اپریشیئٹ کریں گے اور جیسا کہ ہم اس دن بات کر رہے تھے آشیز جی اور میں مجھے لگتا ہے جو ایک ماؤنٹن بائک ہے وہ ایک ایسیو بی اور ٹو میلز ہے آپ اسے لے کر کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یہ کسی کے لیے ایک بیریئر نہیں ہے انٹری میں مطلب کوئی بھی اپنی سائیکل اٹھا کر اپنی ماؤنٹن بائک اٹھا کر جا سکتے ہیں آس پاس ایکسپلور کرنے کے لیے اب تک یہ تارج شبلہ نے پہنا ہوا تھا کافی کافی دیر سے پر مجھے لگتا ہے اب ان انکس شہروں سے کافی کامپیٹیشن ملنے والا ہے شبلہ کی رائیڈرز کو اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جتنی بھی ایسی ایوینٹس ہم کرتے ہیں جہاں پر ہم ٹیلنٹ کو کھوچتے ہیں جو انتراشتریہ ستر پر بھارت کا پرتیدتو کر سکتے ہیں وہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی پرابتی ہے اور جو لوگ بھارت کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کا پرتیدتو کرنا چاہتے ہیں ان کی بہت حوصلہ ضائع ہوتی ہے ان کا پروچساہان ہوتا ہے جب ایسی کامپنیز آگے بڑھ کر انہیں سپورٹ کرتی ہیں ایکوپنٹ کے ذریعے ایوینٹس کے ذریعے اور آخر میں بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی مجھے پرکرتی بہت پسند ہے اور مجھے لگتا ہے آپ ایک ماؤنٹن بائک کے ذریعے اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں شاید آپ کے دو پیر آپ کو نہ لے کے جا سکتے ہیں یا کھٹ جائیں گے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہیں اور ہمارے آس پاس کی پرکرتک سندرتہ کو دیکھنے کا سب سے بڑیہ نریقہ ہے ایک ماؤنٹن بائک